السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں دس ایسی چیزیں میں کاؤنٹ کرانے والا ہوں بتلانے والا ہوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے دار کو ان دس چیزوں کے قریب بالکل نہیں جانا چاہیے ان سے روزہ خراب ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے زائے ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کا ایک روزہ ٹوٹ جانا ایک روزہ زائے ہو جانا زندگی بھر کے روزے اگر کوئی انسان لکھے پھر بھی وہ اس روزے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے جو ایک رمضان المبارک کا روزہ ٹوٹا ہے یا خراب ہوا ہے یا زائے ہوا ہے اس لئے ان چیزوں کے قریب بالکل نہ جائیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا کیا ہیں وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہیں پہلی چیز ہے کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے بھولے سے بھی کان میں بھی اور ناک میں بھی دوا یا اسپری وغیرہ بالکل نہ ڈالیں آپ کے روزے کے لئے زہر ہے روزے کو خراب کرنے والا ہے دوسرا کام جان بوجھ کر مو بھر کے الٹی کرنا قیہ کرنے سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر ہونے سے نہیں کرنے سے ٹوٹتا ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر الٹی کر دی تو پھر اس کا روزہ زائع ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا نمبر تین کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلے جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے ہوئے پانی اتنا مومے لے لیا کہ وہ نیچے کو بھی چلا گیا کلی کرتے ہوئے احتیاط ضروری ہے اگر پانی نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک ہوتی مو کی تری وہ اگر نیچے اترے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا پانی اگر کلی کرتے ہوئے حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے کلی کرتے ہوئے وضو کرتے ہوئے احتیاط کریں نمبر چار عورت کو چھونے سے اور چھو کر کے انزال ہونے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی نے عورت کو بیوی کو چھو لیا اور چھونے سے اس کی منی نکل گئی انزال ہو گیا تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے ایسا کام ہی نہ کریں جو روزہ کے لئے نقصان دے ہیں رمضان میں احتیاط اور کنٹرول کریں نمبر پانچ کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاں کھائی نہیں جاتی کسی نے کوئی ایسی چیز نگل لی کھالی جو کھائی نہیں جاتی ہے جیسے لکڑی یا لوہا نگل گیا کوئی تو پھر اس سے یا ایسی طریقے پر کچھا گے ہوں کوئی نگل گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر چھے خوشبودار دھوان جیسے لوبان وغیرہ اگربتی وغیرہ کا دھوان جان بوجھ کر حلق میں چلا لے جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک تو یہ کہ بھئی چلا گیا خود دھوان اور ایک یہ کہ بھئی جان بوجھ کر لوبان یا اگربتی وغیرہ کا دھوان اپنے حلق میں اتار لیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر ساتھ بھول کر کھا پی لیا اور یہ سمجھا کہ شاید بھول کر کھانے پینے سے میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے پھر کھا پی لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا پہلے جو بھول کر کھایا پیا تھا اس سے روزہ نہیں ٹوٹا تھا لیکن اس نے یہ سمجھ کر جو اور کھا لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا تھا اب دوبارہ کھانے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹا تھا لیکن یہ خیال کر کے کہ روزہ ٹوٹ گیا تھا دوبارہ جو کھایا ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر آٹھ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سہری کھا لی کسی نے سمجھا کہ بھئی ابھی سہری کا وقت ختم نہیں ہوا ہے بلکہ سہری کا وقت باقی ہے اور سہری کا وقت نکلنے کے بعد اس نے کھانا کھا لیا سہری سمجھ کر کے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ باقی نہیں رہے گا نمبر نو افطار کے وقت سے پہلے ہی افطار کا وقت سمجھ کر کے افطار کر لیا ابھی افطار کا وقت ہوا نہیں تھا اس نے سوچا کہ افطار کا وقت ہو گیا اور اس نے کچھ کھا پی لیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر دس جان بوچ کر بیوی سے صحبت کرنے اور کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوچ کر بیوی سے صحبت کرنے اور اسی طریقے پر جان بوچ کر کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے بھولے سے اگر کسی نے کھایا ہے بھولے سے اگر کسی نے پیا ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر جان بوچ کر کھایا پیا ہے تو پھر روزہ خراب ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں دس ایسی چیزیں بتائی ہیں جو روزے کے لیے نقصان دے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ